الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آپ کے سب تک ٹاکیں ہمیں خیری سے ہوں گے صدقہ فطر دوہزار تئیس کتنا ہے اس کی کتنی اماؤنٹ بنتی ہے خاص طور پر پاکستان میں صدقہ فطر جس کا اب زکاة الفطر بھی کہتے ہیں دوہزار تئیس میں اس کی کتنی اماؤنٹ بنتی ہے اس کی کتنی کلاسیفیکیشنز بنتی ہیں اور یہ کس شخص پہ اس کی کتنی اماؤنٹ بنتی ہے اور یہ کس ٹائم پہ دینا چاہی اور اس کا مقصد کیا ہے کیا ہم آہے رمضان میں اس کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیلز اس وحرے میں بات کریں گے اس وقت آپ کے سامنے مفتی منیبو رحمان صاحب کا ایک چارٹ موجود ہے اس چارٹ میں انہوں نے چار کلاسیفیکیشنز دی ہوئی ہیں ایک انہوں نے دیو ہے جی گندم کا آٹا دو کلو چکی والا اگر میں اس کے مطابق بات کروں تو صدقہ فطر دوہزار تئیس میں گندم کا آٹا دو کلو چکی والا کے حساب سے اگر میں جو کے حساب سے بات کروں چار کلو جو تو چار سو اسی روپے بنتا ہے اگر میں خجور کی بات کروں چار کلو کے حساب سے تو یہ اٹھائیس سو روپے بنتا ہے اب اگر میں کشمش کی بات کروں تو کشمش میں دو آگے مزید جسے کہتے ہیں کلاسیفیکیشنز ہیں ایک ہے درجہ دوم جو کہ چار ہزار آٹھ سو روپے بنتا ہے اور ایک ہے درجہ اول جو کہ چھ ہزار چار سو روپے بنتا ہے یہ چار کلاسیفگیشنز ہیں جن کے بہاب پہ صدقہ فطر کی اماؤنٹ ڈیفائن ہوتی ہے اب دیکھو ایک ہے تین سو بیس ایک ہے چار سو اسی ایک ہے دو ہزار آٹھ سو ایک ہے چار ہزار آٹھ سو اور ایک ہے چھ ہزار چار سو اب دیکھو ہمارے ملک میں غریب لوگ بھی موجود ہیں امیر لوگ بھی موجود ہیں میڈل کلاس بھی موجود ہیں ہمارا دین کتنا پیار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگ کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی جیسے کہتے ہیں آسانی پیدا کر دی ہے کہ دیکھو صدقہ فطر کے اندر بھی ہمیں آگے option دے دی ہے کہ یہ دیکھو اگر ایک بندہ درس ہزار رپیہ کم آتا ہے ایک بندہ درس ہزار رپیہ کم آتا ہے تو وہ کم سے کم جو صدقہ فطر اس کا پر بنتا ہے بھائی وہ 320 رپیہ بنتا ہے اگر ہم گندم کے آٹے کے حساب سے بات کریں ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں اپنا جو کے حساب سے دینا چاہتا ہوں چار سب سے روپے یا میں خجور کے حساب سے دینا چاہتا ہوں یا میں کشمش کے حساب سے دینا چاہتا ہوں تو اس میں اس کو ثواب ہی ملے گا یہ یہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اور جو کوئی اور جو کوئی خوش دلی سے زیادہ دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے سورہ بکرا آگے ڈیٹیلز نے منشن کی ہوئی ہے تو آپ کو پوائنٹ سمجھ آ گیا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ اندر سے جو ارادہ کرتے ہو اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھائی صدقہ فطر کتنا ہونا چاہیے تو میں کہوں گا یہ کیا ہے کشمش درجہ اول چار کلو 6400 بنتا ہے ایک برسن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ کماتے نہیں اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ہم اتنے ہی گئے گزرے ہیں کہ ہم جو ہے صدقہ فطر نہ دیں ہمارے پاس دنیا کے ہر دوسرے کام کرنے کے لیے پیسے ہوتے ہیں ہم اپنے بی بی بچوں کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر اچھی سے اچھی چیز ان کو لا کے دیئے تھیں لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو میں سے کتنے لوگ ہیں اچھا مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زکاة دی ہے سوچیں ذرا آپ لوگوں کو بھی پتا ہے اللہ تبارک وطالعہ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے باس مال و دولت ہے اچھا خاصا پیسہ ہے زکاة بنتی ہے زکاة کتنی بنتی ہے 2.5% 0.5% سو میں سے 0.5% اگر آپ سو میں سے 0.5% اللہ تبارک وطالعہ کے راہ میں خرج نہیں کر سکتے زکاة کی فارم میں تو بھائی پھر سوچو سوچو ذرا اللہ تبارک وطالعہ کہتے ہیں غفور ورحیم ہے وہ تعتا کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں لیکن ہم لوگ نہیں کرتے نا ابھی بھی کہتا ہوں جن جن لوگوں نے زکاة نہیں دیں یہ آپ لوگ کے اوپر فرض ہے جو کہ بھائی صاحب ایسیت لوگ ہیں سب پر فرض ہے بے شک آپ جتنے مرضی باتیں کریں بھائی میں صدقہ کرتا ہوں خریاد کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں خدمت کرتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں وہ سب ایک الگ چیز ہے جیسے نماز روزہ ہے ایسے ہی زکاة بھی ہے زکاة فرض ہے ابھی بھی آٹھ روزے رہتے ہیں زکاة دیجئے زکاة کن لوگوں کو دینی ہے اس کے بارے میں تھوڑا پڑھ لیجئے ہمیں سکسر لوگ کرشنز کو بھی زکاة دی جا رہے ہیں وہ زکاة نہیں ہوتی زکاة مسلمان کے اوپر جسے کہتے ہیں آپ نے زکاة مسلمان کو دینی ہے چاہتے ہو وہ زکاة کے پیسے سے نہیں وہ دوسرے کسی پیسے سے اس کی مدد کر دو لیکن زکاة اس کے اوپر نہیں بنتی کچھ جو ہے نا principles defined ہیں ہم نے ان principles کو follow کرنا ہے اپنے حساب سے نہیں چل جانا humanity ایک الگ چیز ہے بشک ہمارا دین بھی humanity کی بات کرتا ہے لیکن جب جہاں پر principles کی بات آتی وہاں پر ہم ان کو follow کرنا ہوتے ہیں anyways ابھی یہاں پر جو ہے جی صدقہ فطر یہ صدقہ فطر کا حدید الفطر ہے ہر انسان کہتا ہے بچوں کو گھر والوں کو ماں باپ کو ان کے لئے کپڑے بناوں کانے پینے کی چیزیں لے کے ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری کروں اور اب تو عالم یہ ہے کہ بھائی ہم اپنے ماں باپ کی تو صرف میں بات نہیں کر رہا لیکن اپنے بیوی بچوں کی ناجائز خوشیاں پوری کرنے کے لئے ہم لوگ پتنی لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ہم نے بیوی بچوں کے پیسے ان کے پر پیسہ خرچ کرنے کے لئے پیسہ ہے ٹھیک ہے ان کی ناجائز خوشیاں پوری کرنے کے لئے پیسہ ہے لیکن زکاة کے لئے صدقہ فطر کے لئے زکاة الفطر کے لئے ہمارے پاس پیسہ نہیں تب ہم کہتے ہیں ہمارا تو خود سے بڑی مشکل سے گھدارا ہو رہا ہے یہ ایٹیٹوڈ ہمارا بہت غلط ہے اور یہی آگے ہماری نسلے بھی دیکھ رہے ہیں اور تب وہ بھی بھی اس راستے میں نہیں چلیں گی تو کوشش کیجئے اپنے آپ کو صحیح کیجئے تاکہ آپ کی آنے والی نسلے بھی صحیح ہوں ابھی بھی کچھ نہیں جیسے کہتے ہیں نا دیر ہوئی ابھی بھی یہ طرح وقت نہیں گھدار ٹھیک ہے انیویز تو جب عید آتی ہے ہر انسان کا دل چاہتے ہیں اب ہم میں سے جن کو اللہ تبارک وطلہ نے اچھا خاصا پیسہ اطاع کر دیا ہے یا جو میڈل کلاس بھی ہیں ٹھیک ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ صدقہ فطر کی جو اماؤنٹ ہوتی اس کو آپ رمضان کے مہینے میں بھی دے سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی مدد ہوں ٹھیک ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف کپڑے ہی لیں اب آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان میں حالات کترے مشکل ہیں ڈالر تو اوپر جاہی رہا ہے لیکن ڈالر کی وجہ سے جن پاکستان کی پرائسیز نہیں بھی انکریز ہونے چاہیے وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے مہنگائی اس وقت بہت زیادہ ہائیٹ پہ ہے لوگوں کا اچھے خاصے میڈل کلاس لوگ جو ہے نا وہ بچارے جیسے کہتے ہیں ان کی توبہ ہو گئی ہے میں میڈل کلاس میں بلانگ کرتا تو مجھے پتہ ہے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم لوگ کو دوسرے کی مدد کرنی چاہیے دوسرے کا خیال کرنا چاہیے صدقہ فطر کی جو اماؤنٹ نکلتی ہے اس سے آپ کسی کو راشن بھی لے کے دے سکتے ہیں اس سے آپ کسی کے مدد بھی کر سکتے ہیں کسی کو کپڑے بھی لے کے دے سکتے ہیں کسی کے اوپر اگر کوئی کرز ہے اس کا کرز کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں بیسیکلی وہ جو اماؤنٹ نکلتی ہے اس سے آپ کسی دوسرے مسلمان کی فانانشلی مدد کر دیتے ہیں یہ اس چیز کا مقصد ہے کہ آپ عید کا موقع خوشی کا موقع آتا ہے عید کا تیوار خوشی کا تیوار آتا آپ کسی دوسرے کے چہرے پہ کسی دوسرے کی زندگی میں آسانیا پیدا کر سکتے ہیں آپ کے اوپر در وہ چیز بنتی بنتی اللہ نے آپ کو اتنا مال اس لئے اطاع کیا کہ آپ اپنے مال میں سے کچھ مال ان لوگوں کی مدد کے لئے دے دو اور آپ کو یقین جانو اس کا کتنا سواب ملے گا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ماہ رمضان کے مہینے میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہم افضل کی بات کرتے ہیں کہ اس کا زیادہ سواب کب ملتا ہے عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے آپ نے صدقہ فطر دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں پورا ماہ رمضان آپ انتظار کرتے ہیں کوئی آپ کو ملائی نہیں ہے ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ویسے ایسا ہوتا تو نہیں ہے ازیوم کرو کہ آپ کے گھر کوئی آئے ہی نہ ہو تو پھر آپ کو خود ذرا باہر نکل کے دیکھنا پڑے گا عید الفطر کی آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے رستے میں آپ کو کوئی مل جائے آپ اس کو دیتے ہیں صدقہ فطر نہیں تو آپ آپ اید کی نماز سے پہلے پہلے جو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سفید پوش لوگ ہیں ان کے گھر جا کہ ان کا صدقہ فطر دے ہیں آپ اس میں سے ان کو کچھ بھی لے کے دے سکتے ہیں آپ کپڑے لے کے دے سکتے ہیں آپ راشن لے کے دے سکتے ہیں ابھی تو جا حالات ہیں اس وقت صحیح بتاؤں کپڑوں کے دے تو راشن کی ضرورت ہے ایسے بہت سی سفید پوش لوگ ہیں جو بہت مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں اس وقت راشن لے دیجئے آٹا نہیں مل رہا بھائی چینی جی یہ چیزیں ڈالے چاول یہ اتنے مہنگی ہو گئی ہیں کہ ایک میڈر کلاس بندہ جائے وہ کہنا شروع ہو گیا کہ بھائی استغفراللہ استغفراللہ ہو گیا گیا سمجھ نہیں آرہی کہ اتنی مہنگائی کیوں ہو گئی ہے اتنی تو کبھی بھی نہیں ہوئی سکتا تو اگر آپ یہ صدقہ فطر دیں گے تو اس سے ثواب کس کو ملے گا آپ کو اگر کسی دوسرے انسان کی پریشانی آپ حل کر دیں گے صدقہ فطر کی ماؤن سے کسی کے چہرے پر خوشی لے آئیں گے کسی کے چہرے پر مسکرات لے آئیں گے عید والے دن آپ کسی کو جسے کہتے ہیں نا خوشیاں بکھیر دیں گے کسی کے چہروں پر تو آپ کو اس کا ثواب ہی ملے گا نا اور دوسری بات ہے کہ یہ آپ کے اوپر ہے بھائی آپ پر یہ چیز فرض ہے آپ نے دینا ہی دینا ہے تو اگر دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیران عظام بنایا ہوئے کہ آپ صدقہ فطر دیتے ہو آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پر خوشی آتی ہے اور ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ثواب بھی آپ کو اطاع کرتے ہیں تو بہت سمجھ آ رہی ہے اور ایسے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کی تنخواب عشق دس دار ہے بیس دار ہے لیکن وہ کوشش پتہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کشمش کا جو درجہ اول ہے نا اس صدقہ فطر نکالتے ہیں اب خود سوچئے کہ آپ کس کٹیگری میں لائے کرتے ہیں ویسے ایک کٹیگری اس میں میں نے اور دیکھی ہے اور مجھے وہ بھی خوشی اس کو دیکھے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ پوچھے پر اس قابل بنائے یہ دیکھو ذرا صدقہ فطر گندم تین سو بیس ہے جو چار سو ہے خجور درمیانی اٹھائیس سو ہے کشمش شہ ہزار چار سو ہے درجہ اول والی اجوہ خجور دس ہزار چار سو اب آپ خود سوچو ایک فیملی میں اگر پانچ لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو دس ہزار چار سو کے ساتھ سے سیزے سیزے پچاس ہزار تو بن کیا نا پچاس ہزار بارہ سو بن جا نا یعنی کہ ففٹی ون تھاؤزنڈ روپیز تو باب سوچو کہ صدقہ افتر اگر ایک فیملی کا فیفٹی ون تھاؤزنڈ روپیز بنتا ہے اور وہ اید کی نماز سے پہلے پہلے اگر ان کو کوئی ایسی فیملی مل جاتی ہے کوئی ایسے لوگ نظر آجاتے ہیں جہاں پہ جا کے کہ یہ اماؤنٹ ان کو دے دیتے ہیں تو آپ خود سوچو وہ آپ کو کتنی دعائیں دیں گے دیں گے دیں گے کیا نہیں دیں گے یہاں چلو اس اماؤنٹ کو آپ پانچ ڈیفرنٹ گھروں میں تقسیم کر دیتے ہو یا آپ ارادہ کر لے ہو کیونکہ نہیں میں اس کا راشن لے کر رکھ لیتا ہوں اور آپ بے شک عید کی نماز سے پہلے پہلے دے دو لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ فلانی فیملی آپ کو بچھلتا ہے کہ رمضان کے آخریشن میں بچھلتا ہے یار رمضان کے پہلیشن میں بچھلتا ہے یار وہ فلانی فیملی ہے ٹھیک ہے اور وہ فلانی فیملی جو ہے یار ان کے پاس کھانے پینے کے کوئی سمان نہیں ہے بہت ان کے حالات تنگ ہیں تو صدقہ فطر نکالو پہلے تو زکاة نکالو سب سے امپورنٹ پہلے ہے زکاة ہے ٹھیک ہے جو آپ لوگ سکپ کرتے ہیں ہمیشہ زکاة نکالو اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ زکاة آپ کی جو بھی آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دی ہے پھر آپ کو بھی چلتا ہے مزید ایک فیملی ہے جس کی مدد کی جا سکتی ہے ان کے لئے مشکل ہے تو پھر صدقہ فطر نکال اس میں سے کچھ اماؤنٹ کا راشن لیکن کو دے دو اس کا آپ کو گناہ نہیں ملے گا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صدقہ فطر جی رمضان کے پہلے عشرے میں دے دیا جبکہ آپ نے تو عید الفطر کے نماز سے پہلے پہلے دینا تھا یقین جانئے اللہ تبارک وطاللہ ایسا حساب کتاب نہیں کرتے آپ عید کے نماز کے وقت بھی دے دیجئے اس سے پہلے بھی دے دیجئے اور کچھ اماؤنٹ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک فیملی واقعی مشکل میں ہے تو اس کی پرشانی حل کیجئے انتظار مت کیجئے ثواب کے لئے بشک ہم لوگ کام کرتے ہیں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی ایسی فیملی آتی ہے کہ مجھے پس چلتا ہے اس فیملی کے بارے میں موقع میرے پاس ہے اور میں تب نہ دوں تو یہ تو بڑی غلط بات ہو جائے گی یقین جانی ہے اللہ تبارک وطالہ آپ کے ہر کام کو کرنے سے پہلے وہ جو آپ نیت کرتے ہیں اللہ تبارک وطالہ اس پہ ہی آپ کے لئے سواب لکھ دیتے ہیں یہ ساری اندر سے نیت کی گیم ہوتی ہے ہماری نیتیں جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں ڈھاوہ ڈول ہو گئی ہے دو ہزار تئیس میں پاکستان میں صدقہ فطر کی کیا اماؤنٹ ہے یہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیئے گندوں کے سامسے کر دینے آتا تین سو بیس رویے بنتی ہے ایک پرسن کے مطابق جوہ کے مطابق ایٹھ ہنڈر روپیز پر پرسن خجور اگر درمیانی بات کرنے تو ٹھائیس سو روپیہ کشمش درجہ اول بات کرنے تو سکسٹی فور ہنڈر روپیز اور اگر عجوہ خجور کی بات کرنے تو دس ہزار چار سو اس میں ہمیں چونکنے والی بات نہیں کہ یار دس ہزار چار سو کون دے گا لوگ دیتے ہیں جب آپ کی نیت ہے نا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں امتی ہوں میرے نبی نے جو حکم دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا میں نے وہ کرنا ہے تو بس پھر آپ کرتے ہیں پھر آپ جو ہے نا پیسے کو جیسے کہتے ہیں نا بوریاں بھر کے نہیں رکھتے ہیں اس لئے کوشش کیجئے صدقہ فطر بھی دیں زکاة بھی دیں ویسے صدقہ خیرات ایک الگ چیز ہے اس کو اس کے خدنا شامل کیجئے جو پورا سالہ آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے زکاة الگ چیز ہے صدقہ فطر الگ چیز ہے یہ ہر انسان کے اوپر بنتے ہیں اور ماشاءاللہ آج کے زمانے میں ہم سب لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہی ہیں ٹھیک ہے بے شک جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن جب اید آتی ہے تو ماشاءاللہ جیسے صاحب سے ہم کپڑے تیار کریں تو ہمیں فیملی والوں کے وہ اس صاحب سے ہم سارے ماشاءاللہ صاحبی حیثیت بنتے ہیں تو کوشش کیجئے صدقہ فطر ضرور دیجئے ٹھیک ہے یہ آپ کے اوپر بھی ہے آپ کی فیملی کے اوپر بھی ہے تو کوشش کریں کہ ضرور دیجئے ٹھیک ہے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اس کا عجر ہی عطا فرمائیں گے میرا کام تھا آپ لوگوں سے اچھی چیز شیئر کرنا باقی اس کا اوپر عمل کرنا چاہیے وہ آپ کا کام ہے اپنے اڑے سارے خیال رکھے گا دعا میاں رکھے گا پاکستان زندہ بات